اسلام علیکم میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو آج بڑی خبر اسلام آباد سے آئی جہاں پہ وزیراعظم عمران خان کرونا وارث کا شکار ہو گئے تو اس کے بعد سوال یہ اٹھا ہے کہ کیا وزیراعظم ہاؤس کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے کیونکہ محکمہ صحت کا جو ایس او پی ہے اس کے تحت اگر کسی گھر کے اندر کسی فرد کا کرونا ٹیس پوزیٹیو آ جائے تو اس کے بعد اس گھر کو مکمل طور پر سیل کر دیا جاتا ہے اور اس گھر میں موجود تمام افراد کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اب جب وزیراعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشہ بیغم کا کرونا وائرس ٹیسٹ مسبت آ گیا ہے اور اس کے ساتھ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ کام کرنے والے تمام لوگ کیا ان کو کوارنٹین کر دیا گیا ہے یا اب وزیراعظم اگر کوارنٹین کریں گے تو اس کے بعد جو پاکستان کے معاملات ہیں وہ کون دیکھے گا کیونکہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹیو عمران خان ہے اور اس کے علاوہ آج کن لوگوں نے وزیراعظم عمران خان کے کرونا وائرس کی آرڈ میں کرونا ویکسین کے خلاف مضموم پراپوگنڈا کیا انتہائی سینئر لوگ ہیں اپنے آپ کو سینئر کلیم کرتے ہیں لیکن انہوں نے آج کس طرح سے وزیراعظم عمران خان کی آرڈ دے کے اس غلط کام کو پروموٹ کیا اور پھر آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج کنہوں نے وزیراعظم عمران خان کا مزاک اڑایا اور کنہوں نے وزیراعظم عمران خان کی صحتیابی کے لیے دعا کی ہے تو آج سب سے پہلے بلاول بھوٹو زرداری نے عمران خان کی سپیڈی ریکاوری کے لیے یعنی جلد از جلد صحتیاب ہونے کے لیے انہوں نے انہیں دعا دی ہے اور ان کے لیے دعا گو ہیں وہ اس کے علاوہ جو وزیراعظم عمران خان کے بڑے اپوننٹ ہیں جن کو عمران خان بارہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں بھارت کے وزیراعظم نریندر موڈی نے بھی عمران خان کو پیغام بھیجا ہے اور انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے بھی وزیراعظم عمران خان کی صحتیابی کے لیے دعا کی ہے لیکن کچھ لوگا جیسے بھی تھے جو اپنے آپ کو سینئر صحافی کہتے ہیں جیسے ہی وزیراعظم عمران خان کے کرونا ٹیس مصبت ہونے کی خبر آئی تو انہوں نے کچھ اس قسم کے سوشل میڈیا کے اوپر تفسرے لکھے کچھ ایسے کلمات لکھے جو یقینا کوئی تعریف کے قابل نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کے دعا قبول ہونے کا وقت آگیا ہے یہ یقینا ان لوگ کو شرم کا ان کے لیے مقام ہے کہ انتہائی زیادہ وقت گزارنے کے بعد اور انتہائی سینئر سو کارڈ سینئر ہونے کے بعد بھی اس قسم کے الفاظ کیونکہ بیماری تو سب کے ساتھ ہوتی ہے اور ایسے معاملات میں جو قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں اس کے اندر اس قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے اب اگلے معاملے کی طرف آ جاتے ہیں کہ انہوں نے کرونا ویکسین کی آج اس جو ویکسین ہے اس کی آرڈ میں کیا کچھ کیا ہے اور وزیراعظم عمران خان کا جو ٹیسٹ مس پتا ہے اس کو لے کے آج جیسے ہی وزیراعظم عمران خان کے کرونا ٹیسٹ کے متعلق جو فیصل سلطان صاحب ہیں جو وزیراعظم کے معاملے خصوصی ہیں انہوں نے آج بتایا کہ وزیراعظم عمران خان کا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا ہے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حامد میر جیسے لوگوں نے انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ وزیراعظم عمران خان کو کرونا ویکسین لگ چکی ہے اس کے باوجود وزیراعظم عمران خان کو کرونا ہو گیا ہے اب ایسی باتوں سے میسج کہ جاتا ہے ایسی باتوں سے میسج یہ جاتا ہے کہ کرونا ویکسین غیر موثر ہے اور کرونا ویکسین لگوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب یہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت سینئر کہتے ہیں اور ان کا بڑا نام ہے ان کو چاہیے یہ تھا کہ آج وہ بتاتے کہ کرونا ویکسین کی پہلی ڈوز لگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی ایمیونٹی ڈیولپ ہو گئی ہے کیونکہ وزیراعظم عمران خان کو دو تین دن پہلے یہ ویکسین لگی ہے اور یہ پہلی ڈوز لگی ہے اور فوری طور پہ اس کا اثر نہیں ہوتا جب وزیراعظم عمران خان کو دوسری ڈوز بھی لگ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب ان کے انٹی باڈیز بن گئے ہیں اب وزیراعظم عمران خان کو جب ویکسین لگی اس سے پہلے عمران خان کی باڈی کے اندر کرونا وائرس موجود تھا اور کرونا وائرس کے اس چیز کو لے کے اور بہت سارے لوگوں کو کرونا وائرس ہوا اور یہ پتا بھی نہیں ہوتا کہ وزیراعظم عمران خان کو کہاں سے لگا ہے کیونکہ وزیراعظم عمران خان نے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور ان میں سے ابھی تک کسی کا ٹیسٹ پوزیٹیو نہیں آیا اور جیسے ہی وزیراعظم عمران خان کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے تو کچھ لوگ جو عمران خان کے انتہائی کلوز ہیں جس میں مراد صحیح صاحب کا ٹیسٹ کروانے کی بات کی گئی ہے اور اس کے علاوہ وزیراعظم کے جو ملٹری سیکٹری ہیں ان کا کرونا ٹیسٹ ہوگا اور وزیراعظم کے جو پرنسپل سیکٹری ہیں ان کا ٹیسٹ بھی ہونا ہے اس کے علاوہ جو خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا ہے محمود خان ان کے ٹیسٹ کے حوالے سے بھی کیا گیا ہے اب آجاتے ہیں اس اہم معاملے کی طرف کہ کیا جو وزیراعظم ہاؤس ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے اور سیل کیا جانا ہے اور اس کے بعد پاکستان کے چیف اگزیکٹیو جو ہے وہ عملی طور پر ایک طرح سے بلکل کٹ آف ہو جائیں گے اور ان کا جو روزانہ کے امور ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اب آتے ہیں میکمہ صحیح کا ایس او پی کیا ہے میکمہ صحیح کا اس وقت جو ایس او پی ہے اگر کسی گھر کے اندر کسی ایک فرد کا ٹیسٹ پوزیٹیو آ جائے تو اس کے بعد اس گھر کو سیل کر جاتا ہے اس گھر کے تمام افراد کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں لیکن ابھی تک وزیراعظم عمران خان کے متعلق جو بتایا گیا ہے نہ صرف ان کا ٹیسٹ پوزیٹیو ہے بلکہ ان کی اہلیہ کا بھی ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا اس کے علاوہ وزیراعظم ہاؤس سے کسی کا ٹیسٹ پوزیٹیو آنے کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وزیراعظم عمران خان کے ساتھ کام کرنے والے تمام لوگ اور وزیراعظم سیکٹریٹ کا وزیراعظم ہاؤس کا وہ عملہ جن کا کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے وزیراعظم کے ساتھ یا جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ملتے ہیں ان کے ٹیسٹ کروانے کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور فوری طور پر اس کے علاوہ جو ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں انہوں نے وزیراعظم عمران خان سے ایک ملاقات بھی کی ہے ظاہری بات ہے وہ کرونا پوزیٹیو ہے تو ان کی ملاقات کوئی اس طرح سے ملاقات تو نہیں ہوئی کہیں دور بیٹھ کے یا ایک شیشے کی موجودگی میں دور سے ملاقات جو ہے وزیراعظم عمران خان کی ہو گئی ہے اور اس سلسلے میں ڈاکٹر فیصل سلطان نے ان کی صحت کے متعلق قوم کو تھوڑی دیر کے اندر اپ ڈیٹ کرنا ہے کہ ان کو کیا سیمٹمز ہیں اور کب تک وہ ریکور ہو جائیں گے یا ممکنہ طور پر وزیراعظم عمران خان کو کب کرونا وارث لگا ہے اس سلسلے میں ابھی تک کی اطلاعات کیا ہے اب آ جاتے ہیں اس معاملے کے اوپر اگر وزیراعظم عمران خان کوارنٹین میں چلے گئے ہیں انہوں نے اپنا کو کوارنٹینہ کر لیا ہے تو جو روزانہ کے امور ہیں چیف ایگزیکٹیو کے وہ اب کون سبھالے گا تو اس کی ایک پریکٹس پہلے سے موجود ہے جب پنجاب کے وزیراعظم سردار عثمان بزدار اور سن کے وزیراعظم سید مراد علی شاہ کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا تو انہوں نے اپنا آپ کو کوارنٹین کیا لیکن کوارنٹین کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو تمام امور تھے وہ معتل ہو کے رہ گیا بلکہ اس دوران جو ضروری امور تھے وہ آج کے زمانے میں جب ٹکنالوجی کا زمانہ آ گیا ہے تو اب وہ بات تو نہیں رہ گئی کہ آپ کو فیزیکلی موجود ہونا ضروری ہے اب اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان انسیکشنز کو آن لائن بھی پاس کر سکتے ہیں یعنی وزیراعظم عمران خان چاہیں تو اب وہ اپنی کابینہ کا اجلاس بھی ورچولی کر سکتے ہیں لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کی صحت کے بارے میں تو جو لوگ یہ فائح پہلا رہے ہیں کہ شاید عمران خان کے خلاف کو سازش ہو گئی ہے عمران خان کوارنٹین میں چلے گئے ہیں اور ان کی حکومت چلی جائے گی اور وہ عملی طور پر ان کو معتل کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس جدید زمانے کے اندر جو ٹکنالوجی کا زمانہ ہے یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جب شروع شروع کے اندر کرونا وائرس آیا تو ان دنوں میں بھی کیابینٹ کے ورچول اجلاس ہوتے رہے ہیں تو اب ورچول اجلاس ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ چیزیں تو چل رہی ہیں اور عمران خان جو ہے وہ سمریک اوپر دستخط اگر خود سے نہ بھی کریں تو اگر ان کی کیابینٹ بھی کر دے تو بہت زیر چیزیں ہو سکتے ہیں وہ اپنی پاور ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں عام طور پہ جب وزیراعظم کسی غیر ملکی دورے پہ ہوتا ہے تو اس کی غیر موجودگی میں کون یہ کام کرتا ہے سینئر وزیر کام کرتا ہے اسی طرح سے عمران خان اگر اب کارنٹین میں ہوں گے تو ان کے جو سینئر منسٹر ہوں گے یقیناً وہ عصد عمر کے پاس یہ ذمہ داری ہوگی تو عصد عمر ان چیزوں کو دیکھ چکتے ہیں تو وزیراعظم عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی صحتیابی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ وزیراعظم جل جل ریکوور ہو جائیں اور اس وقت ٹویٹر کے وقت بھی وزیراعظم عمران خان کی صحت کو لے کے ٹرنڈز بھی چل رہے ہیں اور سبھی لوگ جن کا ان سے اختلاف ہے یا وہ ان کے مخالف ہیں وہ بھی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں لیکن کچھ بدبخت ایسے ہیں جو اس چیز کو بھی سیاست کی آڑ میں اپنے جو ان کی اناکی تسکین ہے وہ اس کو کرنے کی کوشش کریں جو کہ قابل مضمت چیز ہے ایسی چوزوں کو پر سیاست نہیں ہونی چاہیے اور یہ چیزیں سیاست سے بالتر ہونی چاہیے اور اس میں کسی شخص کا کوئی قصور تو نہیں ہوتا اس کو وارس لگ گیا تو خبریں یہی ہیں کہ تمام لوگ کا ٹیسٹ ہو جائے گا اور فیل وقت جو ہے وہ وزیراعظم ہاؤس کے اندر مومنٹ کو رسٹرٹ کر دیا گیا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سیل کرنا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو محدود کیا گیا ہے لیکن لیکن جو خبریں آپ کو دی گئی ہیں وہ اس حوالے سے کہ شاید شاید معاملہ ختم ہو گیا اور وزیراعظم مران خانہ کہیں نہیں چاہ رہی انشاءاللہ وہ کرنٹین کے اندر رہتے ہوئے بھی جو مملکت کی امور حن کو دیکھتے رہیں گے اور یہ چیزیں چلتی رہیں گی آخر میں آپ سے گزارش کریں گے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن